بہت سے لوگ شادی کرنے کے بعد اپنے بیوی کی قدردانی نہیں کر پاتے اور بہت سے بیویاں اپنے شوہروں کو کھو بیٹھتی ہیں اور اساسی نکتہ اس میں جہالت ہے جہالت ہے جہالت ہے کہ تھوڑا سا غصہ آیا اس غصے کو تحمل کرنے کے بجائے برداشت کرنے کے بجائے بیوی پہ نافذ کر دیا ہاتھ پہ چلانے شروع کیے اور زبان کو بھی گندے الفاظ سے استعمال کیا اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ زوجین میاں بیوی دونوں بچارے سالہ سال روتے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں کہ جی کیا ہوا بیوی بھی کہتی ہے جی کیا ہوا آپ نے کیا کیا شوہر بھی کہتا ہے کہ جی میں نے کیا کیا سکر تین مرتبہ جب آپ نے اطلاق دے دی ظاہر ہے اب چھٹی ہے آپ کی طلاق مغلزہ کے بعد اس عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا ظاہر حرام ہے ناجائز ہے اور طویل شرائط ہے اس کے اور وجہ اس کی صرف یہ ہوتی ہے کہ امت کے جو عام لوگ ہیں ان میں جہالت بہت زیادہ ہے نہ اللہ کی بات سنتے ہیں نہ اللہ کے رسول کی بات سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں اور نہیں علماء کی صحبت میں رہتے ہیں نتیجہ اس کا جو ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے ایک روایت میں ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ارادا این یلق اللہ طاہراً مطاہرا فلتزوج الحرائف جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے پاک صاف ہونے کی حالت میں ملاقات کرے اس کو چاہیے کہ شریف اور آزاد عورتوں سے نکاح کرے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی